آج میں آپ کو املی کی کھٹی مٹھی چٹنی بنانا سکھاؤں گی تھوڑی سی چٹنی ملی سے آپ دھیر سڑ چٹنی بنا سکتے ہیں اسے فریز کر کر سٹور کر سکتے ہیں دوبارہ اچھی طرح گرم کرنے سے یہ دوبارہ پہلی والی حالت میں آ جائے گی رمضان شریف میں افطاری میں بنائیں اور اسے استعمال کریں باقی چٹنیاں کھانا بھول جائیں گے بہت ہی مزے دار اور بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی ہے چلیں آپ کو میں اس کو بنانا سکھاتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تھمز اپ دیں مزیدار املی کی چٹنی بنانے کے لیے میں نے دقریباً دو سو گرام املی لی ہے اور اس کے اندر میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گی اور اسے میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح پھول جائے املی کو میں نے ایک دو گھنٹے بھگونے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مسل لیا ہے اس کو اب ہم سٹین کریں گے تاکہ اس کا اچھا سا رس نکل آئے سارا پہلے اس کو ہم ایک دفعہ پانی ڈال کے سٹین کروں گی اور اس کے باقی گودے میں بھی پانی بار بار دو سے تین دفعہ میں اس کو تقریباً مسل کر اس میں سے رس نکالوں گی میں نے ایک گلاس اور پانی ڈالا ہے اور اس کو دوبارہ مسلوں گی املی کا رس حاصل کرنے کے لیے اس کو ملکو میں تین سے چار دفعہ کروں گی تاکہ اس میں سے اچھا طریقے سے سارا رس حاصل ہو جائے اور پلک لگ ہو جائے املی کے رس میں اب ہم اس میں مسائلے شامل کریں گے 1 ٹی سپون لال میچ پورڈر 1 ٹی سپون درڑا میچ 1 چھوٹکی جوائن 1 ٹی سپون زیرہ پورڈر اور 1 ٹی سپون سے زیادہ تھوڑا سا ہے نمک اسے شامل کروں گی اور اسے میں چولے پر رکھ کر 10-15 منٹ کے لیے پہلے اوبال لوں گی املی کے رس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ اس میں اوبال آجائے اس کے اوبال آنے کے بعد اس کے اندر ایک کب بھر کر میں شکر ڈالوں گی اگر آپ چاہیں تو چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن شکر بہت اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے اب اس کو بھی 10 منٹ تک پکائیں گے چٹنی کی تکنیس کے لیے میں نے دو کھانے کے چمکان فلور لیا ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کر پیسٹ بناؤں گی اس طریقے سے زیادہ مقدار میں ماری چٹنی تیار ہوگی ورنہ اس کو خشک کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور تھوڑی سی چٹنی تیار ہوتی ہے اب اوبالتی ہوئی چٹنی میں میں کان فلور شامل کر دوں گی اسے اچھی طرح مکس کرتی رہوں گی اور دو سے تین منٹ مزید پکائیں گے بہت ہی زبردست ماری املی کی چٹنی تیار ہوگی زیادہ مقدار میں بنے گی اور بہت اچھی لگے گی آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ کیچپ اور دوسری چٹنیوں کو بھول جائیں گے امید ہے آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے لائک کریں کمنٹس کریں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ